دوستو وہ کہتے ہیں نا جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو بھگوان ہماری لئے دوسرا دروازہ ضرور کھولتا ہے لیکن آج ہم آپ کو جن دروازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے بعد شاید آپ بھی یہی چاہیں گے کہ بھگوان ان دروازوں کو کبھی نہ کھولے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معنی مرتی ہے اس کے سب سے رہسمیں دروازوں کے بارے میں بتانے والا ہوں پھر اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا نمبر ون دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ تاج مہل کو شاہ جانے ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا جسے کی بائیس ہزار کاریگروں و ایک ہزار ہاتھیوں کی مدد سے بنایا تھا اسے پورا بنانے میں قریب بائیس سال قسم میں لگا تھا اور تاج مہل کو بنانے کے ساتھ ہی شاہ جانے تاج مہل کے نیچے کئی رہسمیں دروازے بھی بنوایا تھے لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تاج مہل کو تو ہم نے کتنی بارے دیکھا ہے تو ہمیں یہ دروازے کیوں نہیں نظر آئے تو اگر آپ تاج مہل کے اس حصے کو دیکھیں جو کہ ندی کی طرف ہے تو یہاں آپ کو بیسمنٹ میں لال پتھروں سے بنا دو منزیلہ سٹرکچر دکھائی دے گا ویسے تو ان کمروں کو عام پبلک کے لیے بند رکھا گیا ہے لیکن کچھ تھیوریز ہیں جو ان کمروں کو بند کرنے کے پیچھے بتائی جاتی ہیں جیسے پہلی تھیوری تو یہ ہے کہ تاج مہل کے یہ کمریں ماربلز کے بنے ہیں اور اگر ان کمروں کو عام پبلک لیے کھل لگایا ہے تو ہم انسان جو کاربن ڈیکسوٹ چھوڑتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امانڈ میں ان کمروں کے اندر اکھٹا ہونے لگے گی اور اندر ہی اندر یہ ماربلز کے ساتھ ریئے کر کے اسے کیلشن کاربونیٹ میں بدل دے گی جیسے تاج مہل کی بیس کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے چاروں اور بنے یہ اسطم گر بھی سکتے ہیں اور اس کو لے کر جو سیکنڈ چھوڑی وہ یہ ہے کہ انہی کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں ممتاز مہل کی باڈی کو بلکل اسی حالت میں آج بھی پرزرو کر کے رکھا گیا ہے نمو جو گریٹس فینکس آف گیزہ ایجپٹ جیسے کی دنیا کی سب سے فیمس آرکیلوجیکل سائٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے سانچ ایجپٹ کے اندر مانا اتیاز سے جوڑے کئی سارے ایسے رہ سے چھپے ہیں جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں گیزہ کی یہ ویشال پیرامیڈ اپنے آپ میں ایک بسٹری ہے لیکن آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ گریٹ فینکس آف گیزہ ہے ویسے تو یہ میتھیکل کریچر ہے جس کی باڈی شیرگی ہے اور سر انسان کا ہے اسے قریب ساڑھے چار ہزار سال پہلے سو کاریگورو نے تین سال کے اندر بنایا تھا یہ ویسے تو اپنے آپ میں کافی چوکا دینے والا سٹرکچر ہے لیکن اصلی رہ سے اس کی اوپر نہیں بلکہ اس کی پچیس فٹ نیچے دفن ہے دراصل اس سٹیچو کے پنجو کی قریب پچیس فٹ نیچے دو ریکٹنگولر چیمبرز کا ہونا بتایا جا رہا ہے یہ چیمبرز سسمو گرافز کی مدد سے ڈسکرور کیے گئے تھے یہ وہی ڈیوائیس ہے جس کی مدد سے بھوکمپ اور جوالموں کی فٹنے جیسی گھٹناوں کا پتار لگایا جاتا ہے یہ سرچرز کو ان چیمبرز کے اندر آنے جانے کے لیے دو انٹرنس بھی ملے لیکن ان انٹرنس کو مہا کی گورنمنٹ نے سیل کر کے رکھا ہے ان چیمبرز میں کسی کا بھی اندر جانا منا ہے اور اسی وجہ سے اب ان چیمبرز کے اندر کیا چھپا ہے وہ تو ابھی تک صرف ایک رازی ہے لیکن کچھ تھیوریز کی معنی تو ان چیمبرز کے اندر ایک بہت بڑی لائبری بھی ہے جس میں شاید اتحاس کی کافی گھٹناوں کے بارے میں لکھا ہوا مل سکتا ہے کھر اب اس کے اندر جو بھی راز چھپا ہو اس کا پتہ تو صرف تب ہی چل سکتا ہے جب مہا کی گورنمنٹ ان چیمبرز کو کھولنے کی پرمیشن دیتے ہیں کن شنگ ہانگ کو یونائٹیڈ شائنہ کا پہلا شاشک منا جاتا ہے انہوں نے چھ بھاگوں میں بٹے چین کو ایک سانت لے کر پوری چین پر ساشن کیا کن شنگ ہانگ نے اپنے راج میں خوب وکاس کیا اور ایک مضبوط سمرار کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے دوزر دس بی سی ای میں کن شنگ ہانگ کی موت ہو گئی انہیں مرکیوری سی گھری زمین کے اندر دفنایا گیا اس کے قریب دو ہزار سال بعد انیس سو چوہتر میں کچھ کسان شنگ یانگ نانگ کی جگہ پر جب خودائی کا کام کر رہے تھے تب ہی انہیں اچانا ایک مٹی کی مورتی ملی جو کی کسی زینے کی طرح دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد سے قریب چالیس سالوں تو وہاں پر خودائی کا کام چاہ رہا اور ایسی قریب دو ہزار پتلے زمین سے اور نکالے گئے اتنا ہی نہیں سمادھی قریب 98 سکوئر کلومیٹرز کی ایریا میں فیلی ہوئی ہے اور مرکیوری سے گھری ہونے کی وجہ سے یہاں پر اور زیادہ خودائی کرنے سے آس پاس کی گاؤں والوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا پراشین اتیازکار سیما کھین کامانے تو اس سمادھی کے اندر محل تاور اور کھجانے بھی ڈبے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے نیچے اصل میں کیا ہے وہ تو اب تک صرف راز ہی ہے نمبر فور پدمہ حسوامی ٹیمپر ہماری لسٹ کا آخری دروازہ ہے تریون درم میں بنے پدمہ حسوامی مندر کا ویسے تو اس مندر کی کلاکرتیاں اور انجینئرنگ دونے ہی دنیا میں سب سے ایلگی یہ مندر اس سمیے چرچہ میں آیا جب 2011 میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر اس مندر کے پانچ وارڈز کو کھول دیا گیا ویسے تو پدمہ حسوامی مندر کے اندر ٹوٹل چھ وارڈز دینے اے سے لے کر ایف تک نام دیے گئے ہیں جب اس مندر کے چھے میں سے پانچ وارڈز کو کھولا گیا تو سب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کیونکہ ان پانچ کمروں میں سونے ہیرے رتن سکھے بھرے ہوئے تھے جن کی ٹوٹل قیمت قریب قریب ون ٹریلین ڈالر تھی ساتھ ہی اس میں دیوی ریتاؤں کی کافی ساری مورتیاں بھی ہوئی اور وہیں بات کرنے مندر کے سکھ سروں کی جسے کی وارڈ بھی بھی کہا جاتا ہے یہی اس مندر کا سب سے مسیریس پارٹ ہے اس کمرے کی گیٹ پر کسی طرح کا کوئی تالہ لہنگ لکھایا گیا ہے لیکن اس گیٹ پر دو کوبرا سامپ بنے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ان دروازوں کی رکشہ بھی یہ سامپ کرتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دروازے کو خطرناک شراب کے ساتھ سیل کیا گیا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی سادو جیسے گرور مند کا گیان ہو وہی اس گیٹ کو کھول سکتا ہے ان گیٹس کو کھولنے آج کے سب سے رہسمائی دروازے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اب آپ نے دیکھ لیا تھی اس چینل کو خوبصورا لائک کر دیجئے دل سے شیئر کر دیجئے اور جانے سے پہلے اس نورکشن بل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی کوئی بھی رہسمائی بات آپ سے دور نہ رہ جائیں میں اب لوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے بابائی